انڈین گورنمنٹی تھی نا جس نے ان کو پر بینڈ لگایا ہاں فرس ٹائم صحیح ہے تب وہ ملیشیا گئے اور تب وہ دوسرے موالکہ رکھے اور انہوں نے مینشن کی کہ وہاں پر ایک بندہ برا ہے موڈی باقی جو ہندو عوام ہیں نا مسلم تو ہی اچھے ہاں ہندو جو برادر ہیں وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں پیسو کی نہیں ہے فران فران پیسو کی نہیں رسپیکٹ کی ہے مطلب ان کی عزت کی بات ہے یہ بات تو ہے کہ اپنا اپنا جائزہ بندہ خود لے اب آپ بتا ر دیا نا اس نے بولا موکہ اچھا ہے موکے پچوکہ لگا دیا اس نے ٹھیک ہے اس کو کون دیکھنے والا ہے اچھا شاہد خان پہ مجھے یاد آیا یہ ڈکی بھائی نے کیا بھند مار دیا ہے ڈکی بھائی نے یہ تو ملاقات کی تھی ایک ہفتے پہ لہن سے ڈکٹر ڈکٹر صاحب دیکھیں کھرے بندے اور سچے بندے اور اللہ اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے تو وہ تو ڈکی کی چھوٹ پر بول دیتے ہیں اور اگر انہوں نے تھوڑا بہت باتوں باتوں میں یہ سم اپنا جملہ بھی تو دیکھے نا پوری عوام میں گیا اب اپنا جملہ ملینز کے بلین فالوورز ہیں اب ان کی سپیچ گئی ہو کہ پوری دنیا میں ہزار تک ہیں بیس پچھے تیس چالیس ہزار کا مجموعہ تو تھا اس دن جس دن بات کی ہوگی دنیا میں سنا گیا ہوگا ان کے چینل پر سنا گیا ہوگا پیس ٹی پر سنا گیا ہوگا تو یہ میسید پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا میں اچھا نہیں کیا سر یہ مان لے آپ اسلام علیکم silasve reverse کیسے ہیں آپ لوگ جم مید ہے کہ آپ صرف خیریت سے ہوں گے وہ ٹھیک تک بھی ہوں گے میرا نام ہے محمد اکھیل اختر میں ساتھے فران انساری اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جی viu کرろ وی کیا حال ہیں خیریت سے آپ صرف آپ سنائیں کیسے چل رہے زندگی میں بسسی چل رہا ہے جو سارے پاکستانیوں کے ساتھ چل رہے آج کل تو پورے پاکستان میں داکٹر زاکر familiar ہر جگہ داکٹرزاکر ناک چل رہے ماشاءاللہ سے وہ کیا ہے ہمارے ملک میں ایک بہار آگئی ہے بلکل وہ قوم بھی باہر آگئی ہے قوم بھی باہر آگئی ہے سننے کے لیے بہت بہت بڑا مجموعہ تھا بہت بہت بڑا مجموعہ تھا لیکن ہماری قوم نے ان کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں کیا کچھ کیسے سے ایسے میں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے کیوں 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 مطلب قوم کا کیا مداخلت ہے اس میں قوم کو آپ کو یوں ذکر کر رہے ہیں کیا پی آئی اے کے حوالے سے کیس طرح انہوں نے سکیم کیا میں سکیم تو نہیں کہوں گا بہرن ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے تو ہر چیز ان کا فری ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان کے ساتھ سامان تھا بگول ان کے ہوں وہ کہنے نے کہا حزار کیجی کا سامان تھا جب وہ لیکھ کے آنے لگے اور انہوں نے سی او پا کال کیا تو میں پی آئی اے کے تو وہ ساپ کہنے نے کہا تو آپ کو بہت بڑا فین ہوں تو انہوں نے کہا ڈاکٹر زاگر نائک نے کہا کہ آپ ہمارے لئے کیا کر سکتہ سامان کے سلسلے میں ہے تو وہ کہنے لگے میں تو آپ کو بہت بڑا فین ہوں میں آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دے دوں گا تو اس بات پر وہ تھوڑے سے اینگری ہو گئے کہ 50% 50% وہ کہنے لگے یا تو پیمنٹ ہے نہیں تو پیمنٹ لو یا تو پورا چھوڑو تو اس کے پاس تھوڑے سے وہ اینگری ہو گئے ہائپ ہو گئے وہ کہنے لگے میں جب انڈیا میں ہوتا تھا تو میں ہزار دو ہزار کیجی سامان لے کے جاتا تھا اور ہندو لوگ تک مجھ سے نہیں پوچھتے تھے وہ میرے سامان کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے کہ بھگوان کے بندے آئے تو ان کو تو وہ کہنے لگا کہ بہر پاکستان آگے بہت افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے پیائیے والوں نے ان کے ساتھ اس طرح سلوک کیا لیکن وہ بھی وہاں کی جو گورنمنٹ نے کیا ہے ہندوستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں کی جو گورنمنٹ نے کیا ہے تو اس کے ساب سے بھی اکڑ دیکھا جائے تو وہ تو وہاں کے نیشنل تھے نا اس وئے سے ان کو فری ہوگا نا یہاں پہ ایزہ اسٹیٹ گیسٹ بلایا گیا تھا اور جہاں تک میری نولیج کی مطابق جو اسٹیٹ گیسٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ حکومت پاکستان آپ کو بلایا رہی ہے تو اس کی ہر چیز فری ہوتی ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ برا ہوا ہے ایک چیز مینشن کر دوں اگر پی آئی ہے اگر پی آئی ہے اگر ان کو پیمنٹ ماف نہیں کر رہی تھے تو حکومت ریاست کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی طرف سے ان کی پیمنٹ گرتی وہ لیکن ان کو فری آف کاسٹ ہونے چاہیے اور یہ معاملہ پہلے سو سال ہونے چاہیے بجائے سرنڈی ہاں وہ تو ساری پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا اور ساری چیزوں ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ٹیم شامل ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جب آپ کسی کو مہمان کے طور پر بلا رہے ہو لیکن بات یہ ہے کہ جو انڈیا والوں نے کیا آپ انڈیا کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو فری تھا لیکن دیکھیں انڈیا گورنمنٹ ہی تھی نا جس نے ان کو پر بینڈ لگایا فرس ٹائم صحیح ہے تب وہ ملیشیا گئے اور تب وہ دوسرے موالک کروک کے انہوں نے وہاں پہ ایک بندہ برا ہے موڈی باقی جو ہندو عوام ہے نا مسلم تو ہی اچھے ہندو جو برادر ہے وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں یہ بات تو ہے یہ پیسے ہم آپ سے لے لیتے ہیں وہ ویسے بھی ٹیکسیز لگا دیتے ہیں ہاں 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 ہمارے وجلیگے بلوں میں عزارت رہا ہے کہ ٹیکسیز جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم جو پتہ بھی نہیں وہ سائی چل رہے اس کو بھی لگا دیتے ہیں لیکن ان کو تو رسپیکٹ دے دیتے ہیں اور دین کے حساب سے اگر دیکھا جائے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ٹھیک ہے اسلامی جمہوریہ مجبوریہ پاکستان ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جب دیندار بندہ ہے اور لائف میں فرسٹ رائم آ رہا تھا تو یہ سب چیزیں دینی تھی ان کو بہت اچھا پروٹوکل دینا تھا ٹھیک ہے نا تو جو بھی ہوا ہے وہ ان کے ساتھ برا ہوا کوئی بھی مسلم کنٹریز تو مسلم کنٹریز ہے غیر مسلم کنٹریز بھی اپنا یہ ایک پراؤٹ سمجھتی ہے اپنے فاغر سمجھتی ہے کہ یہ اتنے بڑے اسلامی سکولر ہیں ان کے ملک میں آئے وہ اپنا نصیب سمجھتے ہیں لیکن آپ انہوں نے ہمیں عزت دی ٹھیک ہے لیکن تو ہمیں بھی ان کو عزت دینی چاہیتے ہیں وہ گورنمنٹ نے کیا نا اور آپ گورنمنٹ کو بھی کیسے دوش دے رہے ہیں بات وہی آ جاتی ہے کہ اپنا اپنا جائزہ بندہ خود لے اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سی او تھا کسٹم آفیسر تھا اس نے وہ کیا نا اس نے بولا موقع اچھا ہے موقع پچوگا لگا دیا اس نے ٹھیک ہے اس کو کون دیکھنے والا ہے یہ گورنمنٹ نے تو نہیں کیا نا آپ دیکھیں جو اپنا گورنر سندھ ہے انہوں نے تو بڑی عزت دی ہے نا اور مہمان رکھا اور سب عوام بھی دیکھ رہی ہے اچھا جو ہمارے پاکستان کے علماء کرامیں بڑے بڑے بہت سارے نام ہیں بہت سارے نام ہیں سب ویورز نے سب کو دیکھا وائے پروگرام آیا ہے لائف تو ان لوگوں نے کتنی عزت دی وہ بھی سب کو پتا ہے بات یہ آرہی ہے کہ کسٹم آفیسر نے کب کس کو چھوڑا ہے تو اس نے تو سوچا ٹھیک ہے ڈاکٹر زاکین آئے کر رہے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں اب وہ جب دیکھا کہ سامان ہے تو فیفٹی پرسنٹ بھی آپ کو پتا ہے وہ کتنا بن گیا ہزار کے جیگہ تو اب وہ جو بھی لیا ہو اور ہمیں ابھی یہ ریپورٹ تو نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ گورنر سندھ نے آکے کچھ بات کی ہو آگے آکے کیونکہ انہوں نے شکایت کی ٹھیک ہے نا تو آگے پھر جو ہے ان کو وہ واپس دلوایا اور کچھ نہ کچھ ایسا کیا اگر یہ بہائنڈ دا سین ساری چیزیں سال ہو جاتی ہے نا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہم ہزاروں کے مجمع میں انہوں نے آپ کے پتہ پوری دنیا میں ان کے ملینز کے بلین فالوورز ہیں اب ان کی سپیچ گئی ہوں کہ پوری دنیا میں ہزار تک ہم بیس پچی تیس چالیس ہزار کا مجمعہ تو تھا اس دن جس دن بات کی ہوگی پوری دنیا میں سنا گیا ہوگا ان کے چینل پر سنا گیا ہوگا پیس ٹیو پر سنا گیا ہوگا تو یہ مسئل پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا میں اچھا نہیں گیا ہے سر یہ مان لے آپ پاکستان کے حوالے سے نہیں گیا لیکن عوام کی طرف سے بہت اچھا گیا ہے یہ آپ بات مانیں دیکھیں میں انڈیانز کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا بات یہ کہ انڈیا بھی انڈیا کی عوام اور انڈیا وہ دونوں حکومت بھی اور عوام بھی دونوں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین کی جو ہے نا جو بول بالا ہے پاکستان میں کتنا ہے اور علماء کرام کو کتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے یہ سب کو پتا ہے تو عوام نے تو ان کو رسپیکٹ دی ہے نا عوام نے تو مہمان نوازی کی ہے پوری دنیا میں جو عوام کی انڈیویزل جو ہم لوگ محبت دے رہے ہیں یہ نہیں جا رہا ہوگا پوری دنیا میں ان کی پوری دنیا میں جو بات جا رہی ہوگی نا ان کے یہ والی پیائیے کے خلاف جو کمپلین کی ہے تو اس طرح کی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی ہے یہ والی جا رہی ہے تو میرے پیارے چیز زیادہ اپروچ کر رہی ہوتی ہے اپروچ کر رہی ہوتی ہے پوزیٹیو چیز نہیں ہوتی ہے تو بات وہی ہے نا کہ دیکھیں ڈاکٹرز آکین آئی جب آئے تو سب سے کچھ ہوتا یا نہ ہوتا کسٹم میں سب سے بڑی چوبن تو یہی ہو گئی ہوگی کہ وہ ملیشیا سے جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں انڈینز جو ان کے خلاف ہیں جو ساتھ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ان کے خلاف ہیں سب سے بڑی چوبن تو یہی ہو گئی ہوگی کہ وہ پاکستان کا دورہ کیوں کر رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے خال میں ویورز جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی شاید یہی رائد ہیں کومنٹس میں بتائیے گا یہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑو شہروں خان پر مجھے یاد آیا اچھا شہروں خان پر مجھے یاد آیا یہ ڈکی بھائی نے کیا بھند مار دیا ہے ڈکی بھائی نے یہ تو ملاقات کی تھی ایک ہفتے پہلے ان سے اس کو بھی یہ بتانے لگے اس کو بتانے لگے ڈکی بھائی نے ڈکی بھائی نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھ سے ملاقات میں عجیب سی بات کرنے لگا وہ کہنے لگا پہلے دنیا میں میں صرف تین آئیڈیل ہیں ان تینوں کی طرح ایک بننا چاہتا ہوں شہروں خان ایک کھولی اور ایک ڈاکٹر زاکر نائک صحیح ہے اب ڈاکٹر زاکر نائک بولے یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے مجھ سے کہاں شہروں خان سے ملا رہا ہے اور یہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بننا جا رہا ہے اپنے بیان میں بلکل گیا ہے شہروں خان بھی بننا چاہ رہا ہے ایک میڈیا کا اور اوپر سے اسلامی سکولر بھی بننا چاہ رہا ہے اگر ڈکی بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں میں تاریخ جمیل یا یا ڈاکٹر سرار احمد یا تاکی اسمانی یا پھر ان کی طرح اور سر چوتے آپ ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ چاروں ایک کی سیریز میں شہروں خان کہاں اور وہ کہاں تو ان کے بعد دماغ بھائی نہیں ہے ڈکی بھائی کے پاس کی کس طرح ہے نہیں بہت پیارے بھائی ہیں میں تو سن رہا ہوں میں نے اس کو بولا کہ یہ کیسے اس لکھتا ہے ان کے ساتھ ملا رہا ہے اکیل یہ تو یار بیوز بتائیں گے دیکھیں یہ میسٹک ہم کسی کو ٹارگٹ کرنے نہیں بیٹھیں یہاں پر بات سنیں یہ آپ کے غلطی ہے کہ آپ ڈکی بھائی کے لیے ایسا سوچ رہے ہیں میں یہ غلط ہیں میں بتا دیتا ہوں چلیں دیکھیں بات سنیں آپ کس سے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو نا وہ ڈکی بھائی جیسا بندہ کوئی دین کی بات کر دے گا کہ بہت اچھی ہے بات سمجھے نا آپ انور مقصود صاحب میں تھوڑی بات بولی اس کے ذہنے میں بات کر رہا ہوں تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب کس لیول پہ ان تینوں کی طرح ایک پہ بننا چاہ رہے ہیں کہاں وہ شعبیس کا شاہ روکان اور اچھا کیا ڈاکٹر صاحب دیکھیں کھرے بندے اور سچے بندے اور اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے تو وہ تو ڈنکی کی چھوٹ پہ بول دیتے ہیں اور اگر انہوں نے تھوڑا بہت باتوں باتوں میں یہ سمجھلنے کہ اگر زلیل کر دیا ہے تو ڈکی بھائی کو بھی اس میں برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں وہ بڑے آدمی ہے اگر کر دیا کیونکہ آپ اپنا جملہ بھی تو دیکھیں نا پوری عوام میں گیا آپ اپنا جملہ دیکھیں انہوں نے سٹیج پہ یہ بات بولیا آپ کے بارے میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ تاریخ جمیل صاحب نے ان کی دعوت کی ہاں ماشاءاللہ تو تاریخ جمیل صاحب نے ان کی دعوت کری اپنے گھر پر انہوں نے ایک محفل سجائی اس میں سب کو بلایا ٹھیک ہے نا اور ان کے حساب جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے حساب جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب یہاں گئے تو تھوڑا بہت شورٹ بیان بھی ہوا یوٹیوب پہ بھی آئے وائے ویورز ہیں سب نے دیکھا ہوگا اب دیکھیں ڈاک صاحب کو اگر پاکستان سے دیکھیں جو لوگ کر رہے ہیں نا انڈیویجل جو کر رہے ہیں تو اس میں پورا پاکستان تو بدنام نہیں ہوگا نا دیکھیں کسٹم آفیس انہیں کر دیا ڈکی بھائی نے کر دیا دو ہو گئے دو بند مارے گئے نا یہ دو بند ہو گئے ہماری طرف سے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے دل پہ نہیں لیا انہوں نے اپنے کوئی وہ تھوڑی کہ سب کو یہ رگڑ دیا دل پہ نہیں لیا ایک چہرہ تو دکھا دیا یار چہرہ دکھا دیا وہی ڈاکٹرز آکر نائک ہیں جو اسٹیج پہ کھڑے ہوکے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو علماء کرام ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ انہوں نے کیا نام لیا ہے کہ مفتی تکی عثمانی صاحب جو ہے ایک نومکس میں صحیح ہے نا اسلامی ورلڈ میں ایک نومکس میں سب سے ٹاپ پر ہیں سب سے ٹاپ پر ہیں آپ ان کا کلپ سن سکتے ہیں سب سے ٹاپ پر ہیں تو یہ عزاز کی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرو بھائی آپ ڈاکٹر زاگی نائک کے پورے ٹوہر کو آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑا سا روٹ نظر آ رہے ہوں گا ان کو تھوڑا سا چینج اس طرح پیس ٹی پہ یا انڈیا میں سنتے تھے اس سے تھوڑا سا چینج دکھائی دے رہے ہیں تھوڑا سا اینگری پرسان کو تھوڑا اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اور میں آپ کی بات بتاؤں کہ پہتیس کڑ اور عوام کی محبت محبت کا صحیح ہے یا کسی نے جو بھی محبت دیئے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے وہ وائرل نہیں ہو رہی آپ سوچن ویڈیا پہ جا کے دیکھ لو وائرل جو ہو رہی ہے اسی طرح کے ایک دو ایک لڑکی نے ایک ایکشن کیا تھا وہاں سے آپ کو پتا ہے نوردن ایریا سے تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا تو یہ جواب بہت سارے لوگ ان کو پسند نہیں آرہا تو پوزیٹیف چیزوں کی پر نہیں ہوتے وہ اڑتے نہیں ہے نیکیٹیف چیز ہوتی نا وہ پر گیا اس کے پتہ نہیں جہاں سب کچھ ہو اس کے میزائل باندھ کے وہ اڑی جاتے ہیں تیزی سے نا آپ کی بات سے میں تھوڑا سا اگری کروں گا اس میں یہ اکیل بات یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شاید ویورٹس کو پتہ ہو تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا پوائنٹ کو آپ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسٹین آسن کا جب سیشن ہو رہا تھا گورنر آس میں تو ایک بندے نے سوال کیا کہ ڈاک سب اگر آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے وہ آفر کی جائے تو کیا آپ لیں گے تو انہوں نے فوری ہانی بولا ان کا جواب یہ تھا کہ میرے پاس کم از کم بارہ یا چودہ ممالک کی نیشنلٹی ہے ہوئے ہے موجود ہے موجود ہے جی ہاں موجود ہے انہوں نے کہا میں نام نہیں لے سکتا ممالک کی میرے پاس بارہ یا چودہ ممالک کی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کلپ موجود ہے ویڈیو اچھا سیکنڈ یہ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں یہ آپ بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں پورا اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا اسلامی قانون ہو جائے گا اس دن میں خود آ کر یہاں پر بولوں گا مجھے نیشنلٹی چاہیے بات ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ انہوں نے فوری اگر ہوتا صحیح بات ہے اتنا اس قابل ہوتا تو وہ فوری بولتے کہ کیوں نہیں بات یہ ہے اسلامی جمہوریہ مجبوریہ پاکستان ہے یار آپ کچھ بھی کہتے رو یہ تو جب میرے خیال میں آپ اور ہم بڑے ہوئے نا جب سے یہ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں صحیح ہے اور اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں میرے خیال میں ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے بات کر لیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے کیا خیال ہے ہم اپنے ملک کے لیے یہ معاملہ چلنے وہ معاملہ چلنے تو بہت شروع سے ہی چل رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو نے سارے معاملہ تھال ہو جائیں ٹھیک ہے نا پاکستان سے یہ ساری چیزیں رشوات رشوات یہ سارے معاملہ جو نا حکومتی لیول پر صحیح ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے ہماری دعا اللہ پاک سے روزہ میشر کے دن صحیح ہو جائے اس دن بھی صحیح ہو جائے لگتا نہیں ہے بیسے لیکن چلیں ہو جائیں ڈاکٹرز آکر نائک پہ بات اگر کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اب آپ کو کچھ پتا ہے کہ ابھی وہ کہاں پر رہے ہیں اور کب تک یہاں پر رک رہے ہیں یا جا چکے ہیں کچھ پتا ہے آپ کو نہیں مجھے بتا ہے نہیں انہوں نے میں بات ہوئی تھی میری لیکن انہوں نے وہ چھپا لیا انہوں نے کہا یہ میرا کانفرینشل ہے مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا میری بات ہوئی تو اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی آنکھ کھل گئی تو اچھا تو اکیل آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ آنا چاہیے وہ تو ڈاکٹر صاحب پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ یہاں سے کس طرح آئے گا ایکسپیرینس لے کے جا رہے ہیں ہماری تو خواہش ہے ہماری تو دعا بھی کہ وہ واپس آئے بار بار آئے ہیں بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ قسم سے بہت بہت زبردست ہو جائے اور دیکھیں سارے علم اکرام خوش ہوئے آئے تھے یہاں پہ اس ٹائم پہ کوئی دنیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی تھے انہوں نے بلکل بلکل آئے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ میرے استادوں میں سے ہیں آپ کو پتا ہے اچھا کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے خود اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کافی لوگوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر اسران احمد کی جو پریڈکشن تھی بیس سال پہلے جو انہوں نے کہا تھا وہ آج سچ ہو رہی ہیں صحیح بات ہے آج سچ ہو رہی ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے خود کہا ہے ابھی یہ دوہزار چوبیس کی بات ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو پریڈکشن تھی نا دین کے حساب سے بہت زبردست تھی بہت زبردست تھی تو علم ان کے پاس بہت تھا بہت سٹڈی تھی ماشاءاللہ اللہ ان کو جنت نہیں گئتے بھائی اور ایک اور انہوں نے پریڈکشن کی تھی انڈیا کی سیاست کے حوالے سے جو بلکہ ہینڈیٹ پرسن ابھی صحیح جا رہے ہیں کیا تو یہ کہنے رہے ہیں نائنٹی ٹو یا نائنٹی ون میں جب بھی انہوں نے وزٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ یہ ڈاکٹر اسرائیل احمد نے ان سے کہنے لگے کہ بی جے پی جو ہے نا اس ٹائم پہ سب دو سیٹے تھی ان کی اچھا تو انہوں نے کہا ہے یہ آگے جاگے انڈیا پہ اسے ہوا تو اس پر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ کیسے ہو سیکھتا ہے دو سیٹے ہیں ان کی اور آج دنیا نے دیکھا آج ان کی حکومت ان کی دو سیٹے تھی اس ٹائم پہ تو ہسٹری کے بارے میں ان کی پریڈکشن ہے تقریبہ ہندیٹ پرسن صحیح ہوتے ہیں اچھا ویورس اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا یہ پہ اختتام کرتے ہیں ویڈیو پہ سن آئے تو اس ویڈیو پہ لائک تو بہرحال فران ہمائی تو یہی دعا ہے کہ وہ بہر بہر آئے ہمیں ہی رفتیں یہاں پہ آ کے وزیٹ کرے ہیں اور ہمیں ایسے ہی خوشیاں دیتے رہے کیونکہ ان کا آنا ہمارے لئے بہت باعث ہے لیکن ایک بات پوچھنی تھی حال کے لئے آپ سے مجھے صرف یہ بتائیں ڈاکٹر زاکر نائک کے آنے سے تکلیف کس کس کو ہو یہ پاکستان میں بہرحال تکلیف کو تو نہیں پتا ہمیں تو فائدہ ہی ہوا ہے الحمدلللہ ماشاللہ سے میں بھی یہ سمجھتا ہوں انہی کو تکلیف ہوئی ہوگی دیکھیں اتنا بڑا بندہ جب آ رہا ہے خاص طور پر میں مان تو کیا سارے علماء کرام کا نہیں بنتا تھا کہ وہ جا کے ان کا استقبال کریں یا کسی ایک لیکچور میں جا کے ساری بیڑھی ہیں مسئلہ کبھی تو بیریر ہوتا ہے لیکن انہوں نے جو دعوت دی انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور انہوں نے کہا انگریز یہی تو چھوڑ کے چلے جائے ڈیوائیڈ کے رول دیکھیں ڈیوائیڈ کر دو مسلمانوں کو آٹھ دس مسلک میں تاکہ یہ ملکہ کبھی بیٹھے ہی نہیں اور ملکہ نہ بیٹھے نہ آئیں یہ آواز ایک ہاں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں ہم اکھٹے ہوں گے نہیں ہم اسرائیل سے یا کسی اور سے جنکر سے یا چلے مسلک کی بھی اگر بات ہے میں کہتا ہوں کہ اگر اختلاف جن کو تھا بھی ٹھیک ہے دیکھیں اُن کا لیکچر تو سن لیں وہ کہے کہا رہا ہے بھی آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں وہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں اور کوٹ کر رہے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک مٹھی ہو جاؤ ایک مٹھی ہو جاؤ جو ایک قرآن کی آیت ہے ٹھیک ہے نا یہ مسلک کا سختیٓں سے منا ہے نا دین میں ایسا ہی ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں باقی ویورز جو دیکھنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اور ٹائم نکال کے خاص طور پر کومنٹس میں بتائیے گا کہ بات کس کی صحیح ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا انشاءاللہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تھوڑا بہت تو لازمی کومنٹس کیجئے گا میسیج کیجئے گا اور اکیل بھائی پھر میرے خیال میں اس کو یہ وائنڈ اپ کرتے ہیں ٹاپک تو دیکھیں یہ اتنا لمبا ہے ان کی تعریف میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور ان کے جو نیگٹیف جو چیزیں یہاں پاکستان کے وزٹ کے حوالے سے آئی ہیں بہت ساری بہت ساری ہیں تو ایسے تو یہ سمجھلے ہم گھنٹوں ڈسکش کر سکتے ہیں اس کو ڈسکشن ہماری گھنٹوں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس ویڈیو ہمیں ہی پہ اختیام کرتے ہیں بلکل کرے بلکل پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کرے اور کمینٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم نے کہاں پہ بھند مارا ہے ہلتیاں کی ہے یا کہاں پہ ہم نے صحیح بات کر رہے ہیں اور ہمیں اس پہ آپ پہ اپریشیٹ کر رہے یا کمینٹس کر رہے یا کریٹسائز کر رہے جو بھی کر رہے لیکن لازمی کر رہے کمینٹس ضرور کر رہے نہیں دیکھیں بھائی میں جو ہے نا ارمار مقصوص صاحب تو ہون میں تو جب تک بھنڈ نہیں ہوں گے نا جب تک ویڈیو بھی اچھی نہیں بنیں گے بات سمجھ رہے نا تو سکتے سکتے بھنڈ مارا رہا نا ڈاکٹر صاحب بھی ذات تو ہمیں بھی تھوڑا سا ہمائی بھنڈ کو تھوڑا سا ایکسپٹ کرنے کبول کرنے کل نہیں کبول بھی نہیں کیجئے گا درگودر کردیں بس چھوڑ دیں کلی بلی تو ملتے ہیں کل اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ اللہ حافظ پھر ملتے ہیں